موسیقی ابنین شاہ کی لکھی ہوئی گزل ایسی گزل جسے ابنین شاہ نے تقلیق کیا تھا اس گزل کو کچھ لوگ آج بھی امواد کا ذمہ دار سمجھتے ہیں انیس سو ستر کے آگاز میں لکھی ہوئی یہ گزل بہت مشہور ہوئی انشاہ جی اٹھو اب گوچ کرو اس شہر میں جھی کو لگانا گیا اس گزل کو مشہور گلکار استاد اماند علی خان نے جب یہ گزل گئی تو اس کی کچھ ہی مہینے بعد انتقال کر گئے اس کے بعد اماند علی خان کے بیٹے اسد اماند علی نے جب یہ گزل گئی تو یہ ان کی آخری گزل ثابت ہوئی ابنین شاہ نے خود اپنی موت سے ایک دن پہلے ایک دوست کو خط میں لکھا کیا منہوز گزل اور کتنوں کی جان لے گی انشاہ جی اٹھو اب گوچ کرو اس شہر میں جھی لگانا گیا بہشی کو سکوں سے کیا مطلب جوگی کا نگر میں ٹھکانا گیا اس دل کے دریدہ دامن کو دیکھو تو سہی سوچو تو سہی جس جولی میں سوچے دھوئے اس جولی کو فیلانا گیا شب بیتی جان بھی ڈوپ چلا زنجیر پڑی دروازے میں کیوں دیرگر آئے ہو سجنی سے کرو گے بہانا گیا اس روز جو ان کو دیکھا ہے اب خواب کا عالم لگتا ہے اس روز جو ان سے بات ہوئی وہ بات ہی تھی اپسانہ گیا اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکے پر چھو نہ سکے جسے دیکھ سکے پر چھو نہ سکے وہ دولت کیا وہ خزانہ کیا جب شہر کے لوگ نہ راستہ دے کیوں بن میں نہ جاب اسرام کرے دیوانوں کی سینہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا